احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے اپنی محبت عطا کر رہے تو اللہ نے مجھے اپنی اتنی محبت عطا کی کہ مجھے زوالِ اقل کا اندیشہ ہو گیا پھر میں نے ایک دن کہا مالک مجھے اپنا اب قرب عطا کر رہے تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو پھر قرآن پڑھا کرو تو قرآن انسان کی ضرورت ہے کیونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے ہدایت انسان کی وہ ضرورت ہے جس کو مانگنے کی تلقین دی گئے اللہ سے رزق مانگنا چاہیے لیکن کوئی نہیں مانگے گا وہ پھر بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دولت مانگنی چاہیے کوئی نہیں مانگتا پھر بھی دیتا ہے صحت مانگنی چاہیے کوئی نہیں مانگتا پھر بھی دیتا ہے لیکن ہدایت اتنی اہم ضرورت ہے کہ جسے میسر ہے اسے کہا گیا تو بھی مانگ روزانہ ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکت میں سالہ تن پڑھتا ہے یہ دوزانہ پڑھتا ہے اور وہ مسلح پر کھڑے کھڑا ہو کے کبلہ روح ہوتا ہے اور پھر بھی یہ مانگ رہا ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ کتنی ضرورت ہے انسان کی ہدایت تو ہدایت انسانی ضرورت ہے اور ضرورت کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے اور محنت کریں گے تو جھولی خالی نہیں جائے گی اور اس کا بہت بڑا منبع اور بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑا چشمہ ہمارے پاس قرآن مجید کے صورت میں موجود ہے میں ایک اور بات کروں کسی نبی کا کوئی موجزہ اس نبی کی امت کے پاس آج موجود نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات تھے ساتھ لے کے چلے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات تھے ساتھ لے کے چلے گئے چھوٹے موجزات تھے بڑے بڑے موجزات تھے ید بیضہ دیا گیا اور پھر کوڑی کو ہاتھ پھیرتے شفاہ ملتی نابینے کی آنکھوں پہ انگلی رکھتے روشنی اتراتی مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتے کتنی بڑی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزات دیکھئے اسا ہے کبھی سام بن جاتا ہے کبھی جھاڑیاں اس سے توڑتے ہیں کبھی پتے جھاڑتے ہیں کبھی رات کو روشنی دیتا ہے ید بیضہ ہے کیا کیا موجزات تھے کبھی پتھر پہ مارتے ہیں تو پھٹ جاتا ہے پانے کے چشمیں پھوٹتے ہیں لیکن آج عصائی موسی بھی نہیں ہے آج ید بیضہ بھی نہیں ہے آج جو ہے وہ موجزات نبیوں کے ان کی امتوں کے پاس نہیں ہیں اور میرے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا موجزہ قرآن آج بھی اصلی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے یقین جانے قرآن کو چومنے کو جی چاہتا ہے آنکھوں سے لگائیں یہ وہ کتاب ہے جو میرے رسول کے سینے پہ نازل ہوئی ہے اور اصلی صورت میں اپنی اصلی زبان میں انہی حروف کے ساتھ آج بھی موجود ہے اور قرآن مجید کا فیض بھی ختم نہیں ہوا اس کا اسی طرح فیض موجود ہے جس طرح پہلے موجود تھا اور آج بھی وہ روشنی دیتا ہے اور جب ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں اسی لئے فرمایا گیا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے کسی مورید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ قرآن پڑھنے سے تمہیں رونا نہیں آتا کتنی وہ بابرکت کتاب جو رب کی منزل ہے جس کو جبریل لے کے آئے ہیں جو رسول اللہ کے سینے پہ نازل ہوئی ہے اور کتاب وہ ہے قرآن کہتا ہے اگر پتھروں پہ نازل ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے یہ رسول اللہ کا سینہ تھا جس نے اس کتاب کو سہار لیا اور ایک حدیث میں نے پڑھی اور جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو دیر تک اس کا نشہ نہیں اترا تھا شاید جو پہلی مرتبہ سنے اس کو وہ حضر محسوس ہو فرمایا قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا سرہ تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے ایسے کرنٹ لگتا ہے جسم کے مدر کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا سرہ تمہارے رب کے ہاتھ میں تو یار یہ تاریں آ رہی نا بجلی کی کہ اس میں کرنٹ ہے ان کو ہاتھ میں پکڑ لیں تو ایک سرہ آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن دوسرا سرہ پاور ہوس سے نہ جڑا ہوا ہو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر دوسرا حصہ پاور ہوس سے جڑا ہو تو ہاتھ لگائیں گے تو کرنٹ پڑے گا اللہ اکبر یہ قرآن یہ ایسی رسی ہے جس کا سرعہ تم نے پکڑا ہے کہا اس کا دوسرا سرعہ خالی نہیں ہے دوسرا سرعہ تمہارے رب کے ہاتھ میں اور اب بھی برابر فیض آ رہا ہے اس کے لئے آپ کو کوئی تھام کے تو دیکھیں اس کتاب کے اندر گوٹر کے تو دیکھیں اس میں کیا ہے اس کے اجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے حضرت مولا کائنات سیدن علی المتظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور سے پوچھا کہ حضور پر اس دور میں بچنے کی صورت کیا تو خمائے اللہ کی کتاب اور آگے حضور نے ایک لفظ رشاد فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے اجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے یہ کتاب کبھی بھی ختم اس کے اجائب اور اس کی روشنیاں اور اس کے دامن سے پھوٹتی زیائیں اجالے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے اور یہ ہمیشہ انسانی زندگی میں چراغان کرتا رہے گا تو اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی ہم اندھیرے میں رہیں تو اس سے بڑی افسوسناک بات کوئی نہیں ہے تو اس کتاب سے اپنی زندگی کی روشنیاں اپنی زندگی کے اجالے حاصل کرنے چاہئے ہیں اولاد کی تربیت ہمارے ذمہ لازم ہے اور اس تربیت کا بہترین ذریعہ ہماری اپنی تربیت ہے اولادیں ہماری گفتگو کو تھوڑا ہمارے عمل کو زیادہ قبول کرتے ہیں آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارا بچہ نماز نہیں پڑتا چلو ہم نہیں پڑتے یہ تو پڑے تو میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑے جب تم مسلحہ بچھاؤ گے تو یہ بھی بچھائے گا تو ہم نے اپنے عمل سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ سیدھا کرنا ہے اور ان کو درست راستے پہ لانا ہے بالخصوص بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت وہ ماں باپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں انہیں ماں باپ سے بہت زیادہ محتاجی ہوتی ہے ضرورت مند ہوتے ہیں اور ماں باپ کی آدات کو کاپی کرتے ہیں اور عموماً ہم بچوں کو اس عمر میں توجہ نہیں دیتے چار سال سے لے کر کے آٹھ نو سال تک کی عمر کا بچہ انتہائی توجہ کا مستحق ہے کہ ماں بھی توجہ دے باپ بھی توجہ دے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ معنوس ہونے لگتا ہے اپنے دوستوں سے اور بالخصوص بارہ تیرہ سال کے بعد وہ معنوس ہو جاتا ہے اپنے دوستوں سے پھر اس نے جو سیکھنا ہے وہ دوستوں سے سیکھتا ہے اگر دوست اچھے ہوں گے وہ اچھائیاں سیکھ جائے گا اگر دوست برے ہوں گے تو وہ برائیاں سیکھ جائے گا اس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھتی نہیں ہے اصل اس کے اب بیٹھنے کی عمر نہیں رہی چونکہ وہ تمہارے ہم عمر نہیں ہیں کہ تمہارے ساتھ بیٹھیں اور اب وہ بچے بھی نہیں رہے تو وہ اپنی ہم عمر نسل کو تلاش کریں گے اس وقت ہم اگر اولاد کو کہہ جائے گے تو وہ ہمارے پاس نہیں آئے گی وقت جو تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا لیکن ہمیں پھر بھی اس دور میں اولاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایک تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں کی دوستی ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے تو جب وہ دوستی لگانے لگے تو دیکھے کہ وہ دوستی کس سے لگا رہا ہے تو جب یہ عمر بچوں کی پہنچ جائے تو اس وقت یہ خیال کیا جائے اور حضرت سیدنا علی المتظر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پندرہ سال سے لے کر کے بیس سال تک کی عمر انتہائی اہم عمر ہے اور اس عمر میں ہی نظریات بنتے ہیں اور خیالات پختہ ہوتے ہیں تو جس نے اس عمر کو سنبھال لیا اس نے اپنی زندگی سوار لی اور جس کی یہ عمر بگڑ گئی اس کا سب کچھ بگڑ گیا اس وقت میرے خیال کے مطابق پندرہ سے بیس سال تک کی اس عمر کو دوست بھی نہیں اتنا بگڑ سکتے معاشرہ بھی اتنا نہیں بگڑ سکتا اس عمر کو اس وقت سب سے زیادہ جو چیز بگڑ رہی ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اور یہ موبائل جو ہر بچے کے ہاتھ میں آگیا ہے تو کم از کم پندرہ سال سے لے کر بیس سال تک کی عمر کے بچوں کو آپ موبائل لے کر نہ دیں اور انتہائی ضرورت پر ان کو استعمال کرنے کی اجازت دیں باقی ان کو اس عمر کے اندر اگر آپ نے اجازت فراہم کر دی اور وہ آپ کے کہے میں نہ رہے تو یہ ایسی بربادی ہے ایسی تباہی ہے کہ جس کا ازالہ بعد میں بہت مشکل ممکن ہوگا اس لیے اس وقت سب سے زیادہ ہمیں جو چیز نقصان پہنچا رہی ہے ہماری معاشرت کو جو چیز گھوکلا کر رہی ہے وہ یہ چیز ہے یہ میں کل کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا انڈیا کی کہ انڈیا کا جو معاشرہ ہے اس میں جو نوجوان ہیں وہ بالکل اس میڈیا کی وجہ سے برباد ہو گئے ہیں اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت سارے ہیں لیکن یہاں اب بھی کوئی شرم و حیاء موجود ہے لیکن اگر ہم نے اپنی نسل کے آگے بننا بندا تو یہ میڈیا مغرب کی جانب سے ہماری معاشرتوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہجیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور ہماری نسل بڑی تیزی کے ساتھ اس کا شکار ہو رہی ہے اور گھر لٹ رہے ہیں شرم و حیاء وہ اس کا جنازہ نکل رہا ہے تو اس حوالے سے والدین کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے پھر ہاتھ ملیں گے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا رہا ہے